کیا امیدیں ہیں اور آرگمنٹ کس طرح آگے رہے ہیں؟ دیکھیں مجھے خوشی ہے کہ جو اس وقت سپریم کورٹ میں جس طرح سے جن مددوں پہ بات ہو رہی ہے تین سو ستر کو لے کے بلکل یہی مدد دو ست ہزار انیس سے لے کے پی ڈی پی کے لوگ پی ڈی پی کی جامعات میں خود ان مددوں پہ میں نے یہ مددے اٹھائے ہیں مگر فرق یہ ہے کہ جب آج سپریم کورٹ میں یہ باتیں ہو رہی ہیں کھل کے ہو رہی ہیں تو سپریم کورٹ کو خوش فسمتی ہے کہ وہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہے مگر ہمارے لوگوں کو یا تو تھانوں میں بند کیا جاتا ہے یا نظر بند کیا جاتا ہے یا ہاؤس ایرس کیا جاتا ہے انہی باتوں پہ جو آج سپریم کورٹ میں باتیں ہو رہی ہیں کہ جو فیصلہ اس وقت کیا گیا پارلیمنٹ میں اس میں ہمارا جو آئین ہے اس کے دجیاں اڑائی گئی کہ آئین کے خلاف ہے سپریم کورٹ نے خود یہ سن رہا ہے اس کو سنوائی ہو رہی ہے کہ پارلیمنٹ کے پاس طاقت نہیں ہے طاقت نہیں ہے تین سو ستھر کو ختم کرنے کی جب تک کی جمہور کشمیر کی کونسٹوئنٹ اسمبلی اس کو رکمنڈ نہ کرے پریزنٹ آف انڈیا کو اس کو ختم کر دو کونسٹوئنٹ اسمبلی نہیں ہے کونسٹوئنٹ اسمبلی یہاں ستیپال ملک کو بنایا گیا کاؤنسل آف منسٹرز اس کے ایڈوائزرز کو بنایا گیا اس سے بڑا فراڈ کیا ہو سکتا ہے اس سے بڑا دوخہ کیا ہو سکتا ہے کونسٹوئنٹ کے ساتھ اس سے بڑی یہ جو پارلیمنٹ ہے اس کی بیس تھی کیا ہو سکتی کہ آپ اپنی بروٹ میجورٹی کو پارلیمنٹ کو ڈیسکریٹ اس کو جو ہے ناجائز فیصلے کرنے کے لیے استعمال کرتے ہو تو مجھے خوشی ہے کہ آج بہت کھل کے بحث ہو رہی ہے سپریم کورٹ میں اور وہاں جو ہے بڑی اچھی طرح سے جتنے بھی وکیل ہیں کپل سبھل صاحب آپ دوسرے وکیل بھی آئیں گے ہمارے وکیل بھی آئیں گے تو اس پہ بات کھل کے ہو رہی ہے کہ جو تین سو ستھر ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی بشمول پارلیمنٹ بھی چاہے آپ کے پاس پانچ سو میمبر کیوں نہ ہو تب تب جب تب جمعہ کشمیر کی کونسٹوئنٹ اسمبلی اس کو رکامنی کرتی یہ بات صاف ہو گئی ہے یہیہ ہے کہ شیخ محمد اللہ نے اکرار کیا ہے اس وقت سب کچھ دعوی پر لگا ہوا ہے اگر جسٹس اف انڈیا یہ اقرار کرتے ہیں کہ اس وقت کا فیصلہ شیخ صاحب نے کیا تھا دو قومی نظریہ کو بر طرف کر کے ہندوستان کے ساتھ ہاتھ ملانے کا ایک فیصلہ تھا وہ سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں تو اس ویجنری فیصلے کا بھی امتحان ہے کیا وہ فیصلہ صحیح تھا کہ جس میں ان کو یہ گارنٹیز دی گئی گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے اس ملک کے کونسٹوشنل کی طرف سے کہ جمہو کشمیر کی یونیک آئیڈنٹی ہماری شنافت کو محفوظ رکھنے کے لیے کچھ سیف گارڈز ملیں گے کونسٹوشنل تو آج اس کا بھی امتحان ہے کہ جو شیخ صاحب نے اس وقت فیصلہ کیا پاکستان کے بجائے آزاد رہنے کے بجائے ہندوستان کے ساتھ ہاتھ ملانے کا کیا وہ فیصلہ کیا وہ بھیجن صحیح تھا تو اس کا بھی فیصلہ آج ہوگا گوگے پر تنگید کیا گیا اور اس کے علاوہ یہ جو مجھے یہ بھی بتانا یہ جو ہے یہ جو کہتے ہیں کہ مطلب آپ وہاں پر کیوں نہیں ہیں کئی میرے میرے جو ہیں ہمارے جو حمدرد ہیں تو میں بتانا چاہتی ہوں میرے لیے اور میں سمجھتی ہوں کی میجورٹری ہمارے جمہو کشمیر کے لوگوں کے لیے تین سو ستھر ایک لیگل یا خالی آئینی آہ ماملہ نہیں ہے یہ ہماری جذبات کے سر جڑا ہوا ہے تو ابھی تک میں نے بہت کوشش کی پر میں اپنے دل کو اتنا مضبوط نہیں کر پا رہی ہوں کہ میں جو وہاں جا کے عدالت میں بیٹھ کے اس کے اوپر بحث سنو مجھے نہیں سمجھاتا ہے کہ میں کیا وہ برداشت لاسکتی ہوں کہ میں تین سو ستھر کے خلاف جو ہے وہاں بحث کو برداشت کر پاؤں گی کیونکہ یہ میں نے جو پہلا الیکشن لڑا ہے تو میں نے جمہو کشمیر کے آئین کی قسم کھائی ہے ملک کے آئین کے ساتھ ساتھ میں نے جمہو کشمیر کے جنڈے کو اٹھایا ہے ملک کے جنڈے کے ساتھ تو اس لئے میرے لیے ذاتی طور پر ابھی موجبے وہ حمت نہیں ہے کہ میں وہاں عدالت میں بیٹھوں اور اس بحث کو سنو پر انشاءاللہ میں کوشش کر رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے تھوڑی حمت اٹھا کے میں جب ہمارا بھی وکیل یا دوسرے وکیل آئیں گے تو وہاں جانے کی کوشش کروں گی اور ابھی میرا جو ہے میرا ابھی وہ مضبوط ہی نہیں ہے ہو سکتا ہے کیوں نہیں ہے مجھے بہت گبرات ہوتی ہے سوچ کے کہ میں عدالت میں بیٹھوں اور اس کے بعد وہاں تیت سو ستر کے خلاف کوئی بات ہو تو میں کیا وہ برداشت کر پاؤں گی میرے لیے بہت بڑا یہ ڈیلیمہ بن گیا ہے